اسلام علیکم ورحمت اللہ رسٹ ویزا ہیں ان کو سعودی ریبیا میں آنے کی اجازت ہوگی لیکن اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سب کے لیے جانا بہت ضروری ہیں کیونکہ اگر باقی لوگوں کے لیے بھی فلائٹس اوپن ہوگی تو آپ کو بھی ان چیزوں کو لازمی طور پر فالو کرنا پڑے گا تو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ یہ ساری چیزیں سمجھاتا ہوں اور آپ سرکولر خود بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ساری انفرمیشن آپ کو وہی بتاؤں جو اس سرکولر پہ ہے تاکہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کہ آپ نے وہاں پہ کسی اور جگہ سے یہ نیوز سنی تھی یہ نیوز دیکھی تھی لیکن آپ کے سامنے سرکولر ہے تو آپ کو سب کچھ اس پہ جو پروف ہنڈر پرسنٹ کریکٹ انفرمیشن ہے وہ آپ کو ملے گی تو اس انفرمیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہماری ہونس لفظہ ہی ہو جاتی ہے تو یہ دونوں ک جانب جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں مجھے بھی سوچل میڈیا پہ کچھ دوستوں کی جانب سے میسیج آیا انہوں نے مجھے اس نیوز کی جو سکرین شاٹ ہے وہ سینڈ کیے اور ساتھ میں ایک یہ لسٹ سینڈ کیے یعنی کہ ان کا لسٹ سینڈ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان مبالک سے سعودی ریبیا ٹوریسٹ ویزا کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوگی تو بلکل یہ گلت بات ہے یہ بلکل گلت ہے یہ جو آپ اس ٹھائم سکرین پہ دیکھ رہے یہ ہاف پکچر ہے اگر آپ اس کی فول پکچر دیکھیں تو یہاں پہ یہ ریڈ لسٹ کنٹریز کی میرے پاس لسٹ ہے یہاں پہ فول پکچر جو ہے وہ یہ ہے اس کے مطابق سعودی جو شہری ہیں یعنی کہ جو سعودی سیٹیزنز ہیں صرف ان لوگوں کو ان ممالک میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی یعنی کہ یہ ممالک سعودی ریبیا نے ریڈ لسٹ میں رکھے ہوئے ہیں ان ممالک میں صرف سعودی شہری نہیں جا سکتے اگر کوئی جائے گا تو وہ جب واپس آئے گا تو اس کو تین سال کے ل باہر نہیں جا سکے گا یہ والی جو لسٹ ہے اس کا اس سرکولر کے ساتھ بلکل کسی بھی قسم کا کوئی لنک نہیں ہے وہ کیسے میں آپ کو وہ سرکولر بھی دکھاتا ہوں تو یہاں پہ یہ میرے پاس سرکولر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ سٹیپ سٹیپ ساری چیزیں کور کرتے ہیں سب سے پہلے یہ تمام ائر لائنز کو بولا گیا ہے تمام ائر لائنز کو یہ سرکولر سنٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی پرائیویٹ ایویشن ہیں ان کو بھی اس کے بعد یہاں پہ سبجیکٹ دیکھ سبجیکٹ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ تمام پسنجر جن کے پاس ٹورسٹ ویزا ہے وہ سوڈری بھی آ سکتے ہیں کسی بھی ملک سے یہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ صرف یعنی کہ جو لیمٹیڈ کنٹریز ہیں وہاں سے آئیں گے بلکل ایسا کوئی بھی نہیں ہے جتنے بھی ممالک ہیں جتنے بھی ممالک ہیں وہاں سے سب آ سکتے ہیں لیکن ٹورسٹ ویزا فیملی ویزا اس کو مت سمجھئے گا فیملی ویزا اور چیز ہے ٹورسٹ ویزا اور چیز ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک بہت اہم چیز ہے ریفرنس ریفرنس میں ایک سرکولر دیا ہوئے ہے یہ کیوں دیا ہوئے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت ضروری چیز ہے تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد سب سے پہلے یہ انسٹرکشنز کیا ہیں انسٹرکشنز کے مطابق تمام ایئر لینز کو یہ بولا گیا ہے کہ جن کے پاس بھی ٹورسٹ ویزا ہے ان کو سعودی ریبیا آپ لے کے آ سکتے ہیں لیکن آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ جو پسنجر ہے وہ وہی سعودی ریبیا میں انٹر ہو سکتا ہے ج اس نے کرونا ویکسین کی دونوں ڈوزز لے لی ہیں اور دونوں ڈوزز بھی اسی ویکسین کی جو سعودی ریبیا منسٹری آف ہیلتھ نے اپروو کی ہوئی ہیں اب اس کے بعد ایک اوٹ بہت زیادہ اہم چیز ہے کہ چائنہ کی ویکسین کے ساتھ بوسٹر ڈوز لگوانی ہوگی یا نہیں کیونکہ اس سرکولر میں تو وہ چیز جو ہے وہ منشن نہیں کی ہوئی تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ کو لگوانی ہوگی یا نہیں یہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ کو ریجسٹریشن کرنی ہوگی آرائیول ریجسٹریشن کرنی ہوگی جو کہ پلیٹ فارم ہے پلیٹ فارم کون سا ہے وہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو سرکولر نمبر سیون تری نائن فور تری سلیش فور اور ڈیڈ اور ڈیڈ تیرہ جون دوہزار اکیس کو جو سرکولر ایشو ہوا ہے اس کے مطابق تو میں آپ کو اس کے بعد اس سرکولر پہ لے کے جاؤں گا کیونکہ اس سرکولر کا اس سرکولر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اس کے بعد نیچے یہاں پہ یہ سرکولر جو ہے یہ افیکٹیو کم سے ہوگا سنڈے فرسٹ اگست یعنی کہ یکم اگست سے سعودی ریبیا آنے کی اجازت ہوگی ٹوریسٹ ویزا کو ٹوریسٹ ویزا رکھنے والوں کو اس کے بعد نمبر تری پہ کیا چیز ہے نمبر تری پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اس سرکولر کو جو فالو نہیں کرے گا وہ وائلیشن میں آئے گا اور اس کو سخت سزا دی جائے گی اب اس کے بعد بہت ضروری چیز ہے جو کہ سرکولر ایشو ہوا تھا جون میں اس کے مطابق کیونکہ انہوں نے بولا ہوا ہے کہ اس سرکولر کے مطابق اس سر ہے یہ تین سوری تیرہ جون دوہزار اکیس کو یہ سرکولر ایشو ہوا تھا جس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے اس سرکولر کے مطابق جتنے بھی لوگ سعودی ریبیا آئیں گے سب کو مقیم کی ویب سیٹ کے اوپر ریجسٹریشن کرنی ہوگی اب مقیم کی ویب سیٹ کے اوپر ہم چلتے ہیں یہاں پہ یہ میرے پاس سامنے ایک مقیم کی ویب سیٹ اسٹم اوپن ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ویکسینیٹڈ ویسٹر ہیں ویکسینیٹڈ ویسٹر پہ ہم کلک کر کے یہاں سے ہم کوئی بھی ملک سیلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں ویکسین ٹائپ یعنی جو سعودی ریبیا نے ویکسین اپرویو ہی ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ نے چائنہ کی ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو پھر آپ کو لازمی طور پہ ساتھ میں بوسٹر ڈوز بھی لگوانی ہوگی تو اس کا مطلب سمپلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے چائنہ کی ویکسین لگوائی ہے وہ لازمی طور پہ ان کو بوسٹر ڈوز لگوانی ہوگی اور جنہوں نے باقی دوسری فائزر ایسٹرزنکا موڈرنا جنسل ان میں سے کوئی ویکسین لگوائی ہے ان کو بوسٹر ڈوز لگوانے کی ضرورت نہیں ہوگی اب اس کے ساتھ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے جو اکامو ہولڈر ہیں جو نئے ویزا والے ہیں جو فیملی ویزا والے ہیں اس سرکولر کے مطابق ایک تو یہ اچھی حبر ہے کہ الحمدللہ سعودی عربیہ نے جو پوزیٹیو سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ سٹیپ جو ہے وہ اب کر دیا ہے اس سائیڈ پہ قدم بڑھایا ہے تو اس میں یہ اچھی حبر ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سٹیپ پہ سٹیپ باقی سب کے لیے بھی جو ہیں وہ کھول دی جائیں گے فلائٹس دوسرے نمبر پہ ایک اور اس سرکولر سے بہت اہم چیز ہے کہ اگر اکامو ہولڈر والوں کے لیے یا فیملی ویزا والوں کے لیے بھی فلائٹس کھولی جائیں گی تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ صرف ان لوگوں کو ہی آنے کی اجازت ہوگی جو فلی ویکسینیٹڈ ہوں گے اس سرکولر میں بھی صرف ان لوگوں کو ہی اجازت دی گئی ہے جو فلی جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے یعنی کہ ایسا کوئی آپشن نہیں دیا گیا کہ جو ویکسینیٹڈ نہیں ہے وہ یہاں پہ آکے کرنٹائن کر سکیں ایسا کوئی آپشن نہیں ہے ان کو آنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی صرف ان کو اجازت دی گئی ہے جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں تو اس سے اس سے بہت زیادہ یہ چانسز ہیں کہ جو اکامو ہولڈر ہیں جو نئے ویزا والے ہیں جب ان کے لیے فلائٹس اوپن ہوں گی تو وہ بھی انہی ٹرمز اور کنڈیشنز کے ساتھ ہوں گی کہ صرف وہی لوگ سو دریبیہ آ سکتے ہیں جو فلی ویکسینیٹڈ ہیں اور جنہوں نے چائنہ کی ویکسین لگوائی ہے ان کو ساتھ میں بوسٹر ڈوز بھی لازمی لگوانی ہوگی تو آپ سے بس لاسٹ میں ایک یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگ نے ابھی تک ویکسینیٹڈ کا عمل پورا نہیں کیا اگر ایک ڈوز لگوائی ہے تو وہ اپنے جلدی سے جلدی جو ہے وہ ویکسینیٹڈ کا عمل کمپلیٹ کر لیں اور جو اکامو ہولڈر ہیں وہ ویکسینیٹڈ جیسے ہی ان کی کمپلیٹ ہو جائے تو توقع نہ پہ لازمی طور پہ ریجسٹریشن کریں تو کل نہ پہ لازمی طور پہ اس کو اپ ڈیٹ کروا لیں اور جو ٹورڈسٹ ویزا والے ہیں فیملی ویزا والے ہیں ان کو بھی توقع نہ اپلیکیشن کی بہت ساتھ ضرورت ہوگی صدری بھی آکے کیونکہ بہت سے مقامات ایسے ہوں گے جہاں پہ اگر وہ جائیں گے تو ان کو لازمی طور پہ توقع نہ اپلیکیشن پہ شو کرنا ہوگا اپنا سٹیٹس اور یہاں پہ ایک بہت زیادہ اہم چیز آتی ہے کہ توقع نہ پہ ریجسٹریشن کس طریقے سے کریں گے وہ تو اکامہ ہولڈر کے لیے تو بالکل بھی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ توقع نہ اپلیکیشن کو اوپن کر کے سائن آپ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو ویزا والوں کے لیے بھی آپشن ملے گا اور وہ بھی پاسپورٹ نمبر کی مدد سے نیشنیلٹی ڈیٹا برت اس کی مدد سے اس میں ریجسٹریشن کر سکیں گے تو آپ کو توقع نہ اپلیکیشن کے حوالے سے بھی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی ویزٹ ویزا والوں کے لیے ٹورسٹ ویزا والوں کے لیے یعنی کے اور فیملی ویزا نئے ویزے سب کے لیے اس میں آپشن اویلیبل ہوگا تو یہ ایک نئی اپ ڈیٹ تھی امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گیا اللہ حافظ